بنی اسرائیل میں ایک نوجوان شخص تھا جس کی بیوی اس سے بہت محبت کرتی تھی اور اس مرد کی ایک بڑیا ماں جو بڑی پارسا اور نیک عورت تھی اور اس کی ایک بڑیا ساس تھی جو بد اور بری عورت تھی وہ اپنی بیوی کو کھاون کی ماں کے مطلق بڑکایا کرتی تھی اور دونوں بڑیوں کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو چکی تھی نوجوان کی بیوی ہمیشہ اس کے پیچھے پڑی رہتی تھی کہ تو اپنی ماں کو گھر سے نکال دے اس روز کے جھگڑے اور فتنہ اور فساد اور اپنی ساس اور بیوی کے بار بار اسرار پر وہ تنگ آ چکا تھا یہاں تک ہوا کہ وہ شخص اپنی نیک اور بزرگ ماں کو لے کر بہت دور کسی بیاں باں خوفناک جنگل میں بے آبودانہ چھوڑ آیا کہ اسے درندے کھا جائیں گے اس دعفہ ماں کو وہاں چھوڑ کر لوٹ آیا اس کے بعد اسے درندوں نے آگھیرا اتنے میں ایک فرشتہ اس کے پاس آیا اور پوچھنے لگا کہ اے بی بی یہ کیسی آوازیں ہیں جو تیرے چاروں طرف مجھے سنائی دیتی ہیں اس نے جواب دیا کہ اچھی آوازیں اونٹ گائیں اور بکریوں وغیرہ کی آوازیں ہیں اس نے کہا اچھا خدا نے چاہا تو ایسا ہی ہوگا یہ کہہ کر فرشتہ چلا گیا حق تعالیٰ کی حکمت کے جب صبح ہوئی تو تمام میدان اونٹوں گائیں اور بکریوں سے بھرا ہوا تھا اس کے بیٹے نے کہا آؤ چل کر دیکھوں کہ میری ماں کا کیا حال ہوا ہے مسئل مشہور ہے کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے چنانچہ وہ آیا دیکھتا کیا ہے کہ سارا میدان اونٹ گائیں اور بکریوں سے بھرا ہوا ہے اپنی ماں سے پوچھنے لگا ہے ماں یہ کیا ہے وہ بولی بیٹا تو نے اور تیری ساس اور تیری بیوی نے مجھے ستایا تھا اور تُو نے ان کا کہا مانا تھا اور تُو نے اپنی طرف سے مجھے درندوں کے حوالے کر دیا تھا لیکن میرے خالقوں مالک نے میری حفاظت فرمائی اور ہر شے پر اسی کا حکم چلتا ہے یہ سب کچھ اسی کا کرشمہ ہے جو تُو دیکھ رہا ہے اب تجھے چاہیے کہ خدا پر ایمان و یقین لا اور اپنی ماں کا حق پہچان اس کے بعد وہ اپنی ماں کو اٹھا کر لے گیا اور جو کچھ خدا تعالی نے اس پارثہ عورت کو عطا کیا تھا ہاں کر ماں اپنی ماں کے اپنی بیبی اور ساس کے پاس پہنچا وہ وہ سخت حیران و پریشان ہو گئی کہ یہ ماجرہ کیا ہے اس کی گستاخ بیبی بجائے توبہ استغفار کے کہنے لگی کہ خدا کی قسم میں ہرگز نہ مانوں گی جب تک تم میری ماں کو بھی وہاں جا کر نہ چھوڑ آؤ ہاں اپنی ماں کو چھوڑ کر آئے تھے اس خیال سے کہ اس طرح میری ماں کو بھی وہی کچھ ملے گا جو اس مرد کی ماں کو ملا ہے کسی نے خوب کہا ہے کام دوزک کے لیے جنت کا ہے امید وال کسر جنت تو بنا ہے پارسہ کے واسطے چنانچے وہ اس بڑھی ساس کو بھی لے گیا اور وہی چھوڑ آیا جہاں اپنی ماں کو چھوڑ آیا تھا جب شام ہوئی تو جنگل کے دریندوں نے اسے آگ ہیرا اور وہی فرشتہ جو اس کی ماں کے پاس آیا تھا پھر آیا اور کہنے لگا اے بڑھیا مائی یہ کیسی آوازیں ہیں جو تجھے چاروں طرف سنائی دے رہی ہیں اس نے کہا بہت بری اور خطرناک دریندوں کی آوازیں ہیں یہ مجھے کھانا چاہتے ہیں اور جیسا کہ یہ مثل بھی مشہور ہے چاہ کن را چاہے درویش برائی کرنے والا خود برائی کا شکار ہوتا ہے یا جو کسی کے لیے گڑھا کھوتا ہے وہ خود اس میں گرتا ہے اس کے بعد فرشتہ چلا گیا اور ایک ہی دریندہ آ کر اس حاسدہ خاتون اور خدا کی نافرمان عورت کو آ کر کھا گیا جب صبح ہوئی تو اس شخص کی بیوی نے کہا جاؤ ذرا دیکھو تو میری ماں کا کیا حال ہے اس عورت نے سوچا تھا کہ میری ساتھ کی طرح بہت سے قیمتی جانوروں کے ساتھ میری ماں بھی آ جائے گی وغیرہ جب وہ جوان صبح وہاں گیا تو دیکھا کہ جو کچھ دریندوں نے کھا کر چھوٹا تھا اس کے سوا کچھ بھی نہ تھا اس نے اپنی بیوی کو اس کی ماں کی کچھ ہڈیاں لا کر دے دی اور وہ نافرمان عورت گم کے مارے فوراں مار گئی نہ خدا ہی ملا وسال سنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے